بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو آپ بارپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لائے آؤں وہ پاکستان پین ایکورڈ ایٹین سکسٹی کا چپٹر نمبر گیارہ ہے اور اس سلسلے کا آج ہم دوسرا پارٹ کر رہے ہیں اور یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر جو چپٹر گیارہ ہے اس کے اندر دو طرح کی جرائے میں ایک فارس ایویڈنس سے مطالق جو ہے اور دوسرا جو ہے اوفینس اگینسٹ پابلک جیسٹس تو پابلک جیسٹس کا پہلا حسام کورچے کے آج دوسرا کر رہے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ دو سو سترہ سے لے کر اپنا ٹو ٹو نائن دو سو انہتیس سکیں تو دوسرا ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل اپریٹ فار جیسٹس کائن لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب پہل آئیکن ابرے تو آپ کائن لے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان ٹائم آپ کو ملتی رہے ہیں تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک میں سب سے پہلے جو سیکشن ہے جو افینس اگینس پابلک جیسٹس اس میں جو پہلے اپنا سیکشن ہے پارٹ ٹو کے اندر وہ ہے سیکشن دوستو سترہ اب سیکشن دوستو سترہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ پبلک سرونٹ ڈس او بین ڈائریکشن آف پلاہ وی انٹینڈ ٹو سیل پرسن فرم پنشمنٹ اور پراپرٹی فرم فور فیچر اب اس میں یہ ہے کہ سرکاری ملازم کا کسی مجرم کو اس کی سزا سے بچانا سرکاری ملازم کا کسی مجرم کو اس کی سزا سے بچانا یا اس کی پراپرٹی جو ہے اس کو باق سرکار زبط ہونے سے بچانا فور فیچ ہونے سے بچانا اب اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو کہ سرکاری ملازم ہے اس کو کسی عدالت نہیں یا کسی دیگر پبلک سرونٹ نہیں یا کسی اتھارٹی نہیں یا حکم صادر کیا ہے کہ یہ جو بندہ آپ کے پاس کسٹریڈی کے اندر ہے اس شخص کے خلاف جو ہے جو ہم نے اس کو جو پنشمنٹ گرانٹ کیا ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرو اب یہ بندہ بجائے اس کی پنشمنٹ عدالت کی اس کے خلاف ایکزیکیوٹ کرے یہ بندہ اس کو بچانے کی اس میں تگو دو میں لگ جاتا ہے اس کی بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے وہ سٹرائیو کرتا ہے اس کو بچائے یا عدالت نے یا کسی دیگر اتھارٹی نے یا کسی پبلک سرونٹ نے کوئی حکم صادر کیا ہے کہ اس بندے کی جو پراپرٹی ہے جو ایموول پراپرٹی ہے اس ایکیوز کی یا افینڈر کی اور جس کا حکم اس سرکاری ادارے اپنا افسر کے پاس یا پبلک سرونٹ کے پاس آیا تو بجائے اس بندے کی پراپرٹی کو اٹیج کرنے کے فورفیٹ کرنے کے یہ بندہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے غیر قانونی طور پر وہ عدالت کا حکم اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا کسی دیگر اتھارٹی کا جو حکم جو ہے وہ پبلک سرونٹ ماننے سے انکار کرتا ہے اور وہ اس بندے سے پیسے لے کر یا جیسے بھی صورتحال ہے اس بندے کو یا تو سزا سے بچاتا ہے یا اس کی پراپرٹی کو وہ فورفیٹ ہونے سے یا ضبط ہونے سے بچاتا ہے تو جب یہ عدالت کے نوٹس میں اندر یہ بات آ جائے کہ یہ جو سرکاری ملازم ہے جس کو ہم نے پنشمنٹ کی ایگزیکوشن کے لیے حکم سادر کیا تھا یا اس کی پراپرٹی کو اٹیج کرنے یا اس کی فورفیچی حکم سادر کیا تھا تو یہ بندہ اب بیسے اوپیڈ نہیں کر رہا ڈیسو بھی انس کر دیا یا اس کو سیف کرنا چاہتا ہے تو پھر عدالت اس کی اخلاف مقدمہ اگر اس کی عدالت کے سامنے آتا ہے تو عدالت اس کو کیس ثابت ہونے کے اوپر اس کو امپریزنمنٹ گرانڈ کر سکتی ہے دو سال کے لیے یا اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو اٹھارہ اب سیکشن دو سو اٹھارہ کہتی ہے کہ پبلک سرونٹ فریمنگ انکوریکٹ فارمنگ انکوریکٹ ریکارڈ آر رائٹنگ وید انٹینڈ تو سیف پرسن فرم پنشمنٹ ان پراپرٹی فرم فور فیچر اب اس میں یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم جس کو کسی عدالت نے یا کسی دیگر اتھارٹی نے یا کسی پبلک سرونٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس پبلک سرونٹ کو حکم صادر کیا کہ تم کسی بندے بندے کے خلاف جو ہے ہمارے اس حکم کے مطابق اس کی خلاف جو ہے وہ پنشمنٹ ایگزیکیوٹ کرو یا اس کی جائدات جو ہے یا ایموبل پراپرٹی ہے اس کو فور فیٹ کرو اور حکم کو تعمیل کرو اور یہ جو پبلک سرونٹ ہے جس کو عدالت کا حکم ملا یا ورنٹ اپ ایگزیکیوشن ملا اب یہ بندہ جو ریکارڈ کی اوپر بیٹھا ہوا ہے اس ریکارڈ کے اندر کوئی گھڑ بڑ کرتا ہے مثلا اگر اس کی سزا ہے وہ چودہ سال چودہ سال کے بجائے اس کو چار سال کر دیتا ہے یا پھر وہ عدالت نے اس کی کسی پراپرٹی کی فور فیچر کا حکم دیا ہے زبطی کا حکم دیا ہے اور یہ جو پبلک سرونٹ جو ڈپلائیڈ آن ریکارڈ ہے یہ بندہ اس کی جو فور فیٹ کا جو حکم ہے اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے یا اس کو اپنے وہ جو اگزیکیوشن کے ڈاکومنٹ جو وہ فریم کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ لے کر نہیں آتا ان کا وہ سریسی اس کو انہوں کو اگنور کر دیتا ہے وہ اس کو وہ بھول جاتا ہے تو جب عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا کہ یہ جو پبلک سرونٹ ہے جو اگزیکیوشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جس کو ہم نے حکم صادر کیا کہ ہم نے پنشمنٹ دی ہے اور اس کے اوپر سزا جو ہے اس کو اگزیکیوٹ کرو یہ بجائے اس کو اگزیکیوٹ کرنے کے اور اس کو سیو کر رہا ہے اور اس کو بجائے اس کو چوبہ سال سزا دینے کے اس کو یہ چار سال سزا دے رہا ہے دس سال بیچ میں سے کھا گیا اس نے پبلک جو ریکارڈ ہے ریکارڈ کے اندر جو اس نے وہ انکوریکٹ انٹریز جو اس نے اس کے اندر منشن کی لہذا تو عدالت جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ پنشمنٹ گرانٹ کر سکتی ہے فار دی پیریئیڈ آف تری جیئر اور اس کو وہ فائن بھی ہو سکتا ہے اور یا دونوں سزا دائیں فائن اور امپریزنمنٹ بھی اس کو ہو سکتی ہے اس شخص کو جو ریکارڈ کے اندر ایگزیکیوشن کے اوپر جو مقرر ہے اور ریکارڈ کے اندر وہ حیرہ پھیری کرتا ہے اس کے لیے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو انیس سیکشن دو سو انیس کہتی ہے کہ پبلک سرونٹ ان جوڈیشن پروسیڈنگ کرپٹنی میکنگ ریپورٹ ایسٹرہ کنٹریلی رکلا اب اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری عدالتوں کے اندر ہماری کورٹس کے اندر وہ جو کورٹس کے اندر جو عدالت کا جو سٹاف بیٹھا ہوتا ہے کورٹ کا جو سٹاف بیٹھا ہوتا ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر نائنٹی پرسنٹ وہ لوگوں سے پیسے لے کر وہ اپنے پاس سے کچھ جھوٹا بیان فیک سٹیٹمنٹ یا فیک ڈاکومنٹ وہ عدالت کے اندر وہ داخل کر دیتے ہیں اس مسل کے اندر لگا دیتے ہیں جوڈیشن فائل کے اندر وہ جو ہیں اس کو انزرٹ کر دیتے ہیں اس کو نتنی کر دیتے ہیں اٹیچ کر دیتے ہیں اب جب وہ انہوں نے وہ جو فیک ڈاکومنٹ یا فیک سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی غیر قانونی ڈاکومنٹ جو اس کے اندر لگا دیا اور عدالت نے جب اس کی اوپر ڈیسین دیا اور وہ ڈیسین کا جو نیچر ہے وہ چینج ہو گئی اور عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا کہ یہ جو ہم نے ڈیسین دیا ہے جو ہم نے پرو نومس کر دیا ایٹی بار کھلی کی چہری کے اندر یا اوپن کوٹ کے اندر وہ ڈیسین وہ کر دیا ہے اور وہ ہم نے فیک ڈاپومنٹ کی بنیاد پر کیا ہے تو عدالت جس ملازم نے پابلک سرونٹ نے یہ کام کیا ہوگا اس کو اگر وہ عدالت کے نوٹس کے اندر آتا ہے اس کو ایریسٹ کر کے اس کی اوپر وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ سوٹ فائل کرے دی اگر پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس پروف کر دیتی ہے دین دی کورٹ ہیف پاور تو گرانٹ پنشمنٹ تو سچ پابلک سرونٹ وہ جو جو ایمپریزنمنٹ ہوگی وہ اٹ لیسٹ سات سال ہوگی اور سات میں وہ جرمانہ بھی اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور سات اس کو یا دونوں سزائے اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو بیس اب سیکشن دو سو بیس کیا کہتی ہے سیکشن دو سو بیس کیا کہتی ہے اس میں سیمپلی آپ کو یہ بتاؤں جی کہ دو سو بیس کے اندر کیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پاس سائے بھی اختیار لوگ ہوتے ہیں جو پبلک سرونٹ ہیمنگ اور پوزیس ایتھارٹی جن کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کو وہ اگر وہ آرڈر کریں تو بندہ ایریسٹ ہو جاتا ہے اگر وہ آرڈر کریں تو بندہ جو ہے وہ اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے بیل پہ وہ بری ہو جاتا ہے ریلیز ہو جاتا ہے اگر وہ آرڈر کریں تو پولیس ان کو وہ کسی عام بندے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتی ہے کہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے اب یہ ٹو ٹوینٹی جو ہے یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی پبلک سرونٹ اف پوزیس اینی پاور ٹو پوٹ اپرسن انٹو پریزن ٹو پوٹ اپرسن انٹو کسٹڈی ٹو ریلیز اپرسن جب ان کے آدیش سے جب ان کے حکم سے کوئی بندہ عدالت کے اندر وہ جو ہے وہ ریلیز ہو سکتا ہے وہ ڈیٹین ہو سکتا ہے اریسٹ ہو سکتا ہے تو اگر وہ خلاف قانون کام کرتے ہوئے against اللہ contrary to اللہ کوئی کام کرتے ہوئے کسی بندے کو انیوسنٹ بندے کو اگر وہ پریزن کے اندر ڈال دیتے ہیں کسی کو illegal ڈیٹین کر دیتے ہیں کسی کے اوپر وہ جھوٹا مقدمہ جو ہے ان کی بنا ان کی ایما کے اوپر کسی انیوسنٹ بندے کے اوپر وہ آجاتا ہے تو جب وہ نوٹس کے اندر بات آ جاتی ہے اس پیکس کوٹ کے اندر یا کسی عدالت کے اندر بات آ جائے تو پھر ایسے افسر جو ہے چاہے وہ ایسے چوہ ہے چاہے وہ ڈی ایس پی ہے چاہے وہ کسی دیگر جنسی کا عدارہ ہے چاہے وہ عدالت کا کوئی افسر ہے اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر اس شخص کو جو ہے شیل بی پانشد ہے فار دی ٹرم آف فار امپریزنمنٹ تو فار دی ٹرم آف سیونڈ یئر اور ساتھ میں اس کو فائنڈ بھی اس کو ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو یا دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں اگر وہ اس کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے پکڑا جانے کے بعد اس کے بعد آ جاتی ہے سیکنڈ ٹو ٹو ون دو سو اکیس اس میں یہ ہے کہ انٹینشنل امیشن ٹو اپریہینڈ ان پارٹ آف پبلک سرونٹ باؤنڈ ٹو اپریہینڈ اس میں یہ ہے کہ سرکاری ملازم کا جو گرفتار کرنے کا پابند ہو گرفتار کرنے سے ارادتا ارادتن اگر وہ ریفیوز کر دیتا ہے اگر وہ اس بندے کو گرفتار نہیں کرتا یا گرفتار کرنے میں پسو پیش کرتا ہے یا وہ ٹارمٹول سے کام لیتا ہے یا وہ ملزم کو یا مجرم کو بھاگنے کی وہ دے دیتا ہے اس کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر عدالت جو پی پی سی ہیں پی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جس ملزم کو وہ بھاگنے وہ گرفتاری اس کی نہیں کرتا یا اس کو بھاگنے دیتا ہے یا اس کو فرار کر دیتا ہے یا اس کو اپسکان کروا دیتا ہے یا اس کو ارسٹ نہیں کرتا تو اگر وہ سزائے موت کا ملزم ہے اگر اس نے کوئی ایسا افنس کمیٹیڈ کیا ہے کہ جس کی پنشمنٹ یوں ہے وہ پی پی سی کے اندر سزائے موت ہے موت کی سزا ہے تو اس شخص کو پھر گرفتار اگر وہ کیا ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کو جو پبلک سرونٹ ہے اس کو اگر پکڑا جاتا ہے اپنے اس جرم کے اندر اس کو گرفتار نہ کرنے کی جرم کے اندر سزائے موت کا جو قیدی اپنا وہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے تو پھر اس کو سات سال کے سزا دی جائے گی اور ساتھ میں یہ اپنا جرمانی کا بھی فائن کا بھی اگدار ہوگا یا دونوں کا اگر اس کی جو بندہ ہے وہ لائک امپریزنمنٹ کا ہے وہ جو افنس اس نے کمیٹ کیا ہے اور پبلک سرونٹ اس کو گرفتار کرنے سے نالا ہے یا گرفتار کر نہیں سکتا یا اس گرفتاری میں غفلت کرتا ہے یا اس کو بھاگنے دیتا ہے یا بھاگنے کی اپرچنیٹی پروائیڈ ایم تو ابسکانڈ تو اس شخص نے اگر وہ اس کی وہ جو ہے وہ جو افنس ہے اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ لائک امپریزنمنٹ ہے تو پھر اس پبلک سرونٹ کو تین سال کے لیے کیس ثابت ہونے پر عدالت جو ہے اس کو امپریزنمنٹ گران کر سکتی ہے یا اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں اگر وہ جو ہے وہ جو جس بندے کو یہ پبلک سرونٹ بھاگنے کا موقع دیتا ہے پروائیڈ اپرچنیٹیو تو ابسکانڈ اور نگلیجینس دیو تو اس نگلیجینس اگر ابسکانڈ تو یہ جو پرسن ہے جو پبلک سرونٹ ہے اس کو پھر عدالت جو ہے اگر یہ پکڑا جاتا ہے عدالت کے نوٹس کے اندر یہ باد آ جاتی ہے اس کی اوپر پرسکیوشن کیس چلاتی ہے then this public servant shall be shall be punished with imprisonment for either description of term which may extend to two year or with fine or with both punishments اس کے بعد آ جاتی ہے section triple 2 یعنی 222 intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawful committed اب اس میں یہ ہے 222 کے اندر کہ سرکاری ملازم کسی شخص کی گرفتاری سے جب وہ ٹال مٹول کرتا ہے یا وہ نالان ہوتا ہے یا اس کو وہ گرفتار نہیں کرتا یا اس کو بھاگنے دیتا ہے یا بھاگنے میں مدد کرتا ہے یا اس کو پڑھنے میں غفلت کا مزارہ کرتا ہے جس کا حکم عدالت اس کو دیا ہے تو اس میں اگر اس کی جو جو بندہ ہے اگر وہ سزا یادتا ہے تو اور اس کی بندے کی وہ اس سے گرفت وہ کرتا ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو اگر وہ اس کی وہ جو سزا یادتا ہے تو پھر اس کو جو سزا ہوگی وہ سات سال کے لئے ہوگی اگر عدالت نے اس کو چودہ سال کی سزا دیئے تو پھر اس شخص کو یہ سات سال کی سزا ہوگی اور اگر اپنا وہ سزا موت ہے تو یا دیگر سزا ہے تو پھر اس کو دس سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر اس بندے کی سزا جو ہے وہ دس سال سے کم ہے تو پھر اس شخص کو جو پبلک سرونٹ ہے اس سو تین سال کے لئے یہ امپریزنمنٹ دی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو تیئیس اب سیکشن دو سو تیئیس کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے اسکیپ فروم کنفائنمنٹ اور کسٹرڈی نیگلی جنسلی سفرڈ بائی پبلک سرونٹ اب کسی سرکاری ملازم کی غفلت کی وجہ سے کوئی ملزم جو ہے یا کوئی مجرم جو ہے وہ یا کوئی کہدی جو ہے جو پولیس کی لافل کسٹرڈی کے اندر ہے وہ پبلک سرونٹ کی لافل کسٹرڈی کے اندر ہے اگر وہ وہ اپنی وہ پبلک سرونٹ کی غفلت کی وجہ سے اس کی نیگلی جنس کی وجہ سے اگر وہ بندہ افسکان کر جاتا ہے تو اس شخص کو کیس ثابت ہونے پر تو یہ جس پبلک سرونٹ کی وہ غفلت کی وجہ سے یا اس کی نیگلی جنس کی وجہ سے کوئی افسکان کر گیا تو یہ اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو جو پنجمنٹ دی جائے گی وہ فر ایدر ڈسکریپشن فر اٹرم وچ می ایکسٹین اور ساتھ جرمانہ یا فائن یا اس کو دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو چوبیس سیکشن دو سو چوبیس کے اندر یہ ہے کہ ریسیسٹنس ار افسکشن بائی اپرسن تو ہیز لافل اپری ہنشن اب اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنی قانونی گرفتاری کے اوپر کوئی اعتراض کرنا اوبجیکشن کرنا یا ریسیسٹنس کرنا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بندہ اس کے اوپر ریسیسٹنس کرتا ہے یا اس کے اوپر مضامت کرتا ہے یا اپنی گرفتاری کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو اگر وہ بندہ یا مضامت کرتا ہے یا بھاگنے کے کوشش کرتا ہے یا بھاگ بھی جاتا ہے یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یا مضامت کرتا ہے تو جب وہ اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کو اپنی وجہ دوسری اصل سزا ہے اس کے علاوہ اس ساز کو دو سال امپریزنمنٹ گرانڈ ہوگی اور ساز میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں اب اس کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو پچیس اب سیکشن دو سو پچیس اور سیکشن دو سو پچیس الف اب اس میں سیکشن دو سو پچیس اس کے اندر صرف سیکشن دو سو پچیس کی بات ہو رہی ہے اس میں انہوں نے دو چیزیں بات کی ہیں ان کی وضاعت کی ہے ان میں ایک ہے نومینیٹڈ ایک کیوز اب جب کسی ملزم کو یا کسی بندے کو کسی کرمنل پروسیڈنگ کے اندر وہ مجرم جو ہے یا ملزم جو ہے وہ نومینٹ کر دیا ہے اس کو پرسنلی اس کو چارج کر دیا ہے یا بائی نیم اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ایک وہ بندہ ہو گیا اور دوسرا بندہ اس کے اندر وہ ہو گیا کہ جو سزا یافتہ ہے جس کو عدالت نے پنشمنٹ ایوارڈ کر دی ہے اور پنشمنٹ ایوارڈ کر دیا ہے اس ملزم کو جو بیل دوپر ہے سوری اب اس کے اندر یہ ہے اس میں دونوں کے اندر اس میں ایک تو نامزد ملزم جو ہے یا نومینٹڈ پرسن جو ہے جس کو ابھی عدالت نے سزا نہیں دی اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی اور بھی وہ ایرسٹ نہیں ہوا اور دوسرے میں یہ ہے دوسرے حصے میں یہ ہے کہ جو بندہ جس کو عدالت نے پنشمنٹ ایوارڈ کر دی ہو اور وہ بندہ وہ سٹیل جو ہے وہ ایرسٹ نہیں ہوا اور اس میں یہ جو بات کرنے کی قابل یہ ہے کہ اس میں یہ جو بندہ ہے یا ملزم ہے یا مجرم ہے ایکیوز ہے یا افینڈر ہے یا وہ کانویکٹ ہے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی تیسرا بندہ جو نومیڈر ایکیوز ہے یا پھر وہ جو افینڈر ہے اس جس کو کانویکٹ افینڈر جو ہے یا جس کو پنشمنٹ گرانٹ کر دی گئی ہے یا ایوارڈ کر دی گئی ہے یہ دو بندے ہیں ان کے کوئی تیسرا بندہ آکے ان کی گرفتاری کی مضامت کرتا ہے یا ان کی گرفتاری کی اوپر کوئی افجیکشن ریز کرتا ہے یا کہتا ہے کہ آپ جن کو جو ہے آپ ان کو کیوں گرفتار کرتے ہیں افجیکشن ریز کرتا ہے یا ان کی گرفتاری کی مضامت کرتا ہے یہ دو کام کرتا ہے یا افجیکشن کرتا ہے یا افجیکشن کرتا ہے کوئی تیسرا بندہ پبلک سرونٹ کی خلاف کے رستی کی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کو ایرسٹ نہیں کر سکتی ابجیکشن کر دیتا ہے یا دوسرا جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم کے اپیل میں جانے والے ہیں آپ اس کے گفتار کر رہے ہیں سکتے ابجیکشن کرتا ہے تو یہ دونوں جب تیسرا بندہ جو ہے پولیس جب پبلک سرونٹ جاتا ہے ان دونوں کو گفتار کرنے کے لیے جب کوئی تیسرا بندہ ان کی وہ ابجیکشن کرتا ہے یا مضامت کرتا ہے تو پھر اس میں انہوں نے تین چیزیں بتائی ہیں کہ اگر وہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے اگر وہ سزائی موت کا ملزم ہے یا مجرم ہے تو اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس میں ان کی جو سزا جو ہوگی ان کو پھر سات سال کے لیے سزا دی جائے گی اگر یہ سزائی موت کا وہ ملزم ہے یا مجرم ہے اگر وہ عمر قید کا ہے اگر وہ ملزم جو ہے جس کی یہ ملزامت کرتے ہیں یا جسے کرداری پر تیسرا بندہ اعتراض کرتا ہے اگر وہ عمر کا یا لائف امپریزنمنٹ کا اس نے کوئی افنس کومیٹ کیا ہے تو پھر یا اس کی سزا ہوئی ہے تو پھر اس کو تین سال کے لیے اس کو یہ پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے اگر وہ نہ تو وہ موت کی سزا کا ہے نہ وہ لائف امپریزنمنٹ کا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی اس کی سزا ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ اگر کوئی بندہ اس کو چھڑا لیتا ہے یا وہ موت کی سزا ہے یا موت کی سزا سے ہے تو پھر اس کو وہ جو ہے وہ دس سال تھا اس کو سزا دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دو سو پچیس سالت دو سو پچیس اے اب دو سو پچیس اے کیا کہتی ہے دو سو پچیس اے کہتی ہے کہ امیشن ٹو اپریہنڈ آر سفرنس آف اسکیپ ان پارٹ آف پبلک سرمنٹ ان کیس نان ناٹ ادروائز پروائیڈ فار اب اس میں یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے جب کسی ملزم کا یا مجرم کا گرفتار نہ کرنا یا بھاگ دینا یا اس کے پاس گرفتاری کا حکم نہ موجود نہ ہو تو اس کو وہ بھاگنے دے اس کو ابسکان کر دے یا اس کو پروائیڈ اپرچونیٹو ابسکان تو اس صورت میں اگر وہ سمجھتا ہے پبلک سرمنٹ کے اس کے پاس وہ گرفتاری کا آرڈر نہیں ہے یا اس کے پاس گرفتاری کا حکم نامہ موجود نہیں ہے آرڈر نہیں ہے یا آدیش نہیں ہے تو پھر وہ وہ جو سرکاری ملازم ہے اگر وہ کسی بندے کو جس کو وہ لافل قانونی طور پر پابند ہے اگر وہ اس کو گرفتار نہیں کرتا اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو جو سزا ہے وہ تین سال کے لیے سزا دی جائے گی یا پھر یا دو سال کے لیے جیسے بھی صورتحال ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو پچیس بی اب ٹو 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 ٹی بی کیا کہتی ہے اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ جب کوئی تیسرا بندہ کسی پبلک سرونٹ کے سامنے آ کر مضامت کرتا ہے ریسسٹنس کرتا ہے یا اوبجیکشن ریز کرتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی اس کی گرفتاری کا آرڈر موجود نہیں ہے آپ کے پاس لافول آرڈر اس بندے کے گرفتار کرنے کا موجود نہیں ہے اور وہ بندہ مضامت کرتا ہے کسی تیسرے بندے کے گرفتاری کے لیے اور وہ اس کو گرفتار نہیں ہونے دیتا یا اس کے اوپر اوبجیکشن ریز کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آرڈر ہی نہیں ہے اور بندہ جو ہے پبلک سرونٹ وہ اس کو لافولی پابہ دے اس بندے کو گرفتار کرنے کا کیونکہ اس کی افینس کی نویت یا اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کو عدالت نے گرانٹ کر دی ہے اور یہ ایوارڈ کر دی ہے اب اس کی ایگزیکوشن ہے جو سزا کے اوپر عمل درامت کرنا ابھی باقی ہے اور یہ پبلک سینویٹ اس کو گریفتار کرنا چاہتا ہے اور تیسرا بندہ اس کے درمیان وہ ریسیسٹنس کرتا ہے یا وہ ابجیکشن ریس کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو وہ آرڈری نہیں ہے اس کی ریسٹ کرنے کا تو جب یہ بندہ پکڑا جائے گا یا اس کے خلاف جب عدالت کے نوٹس کے اندر آ جاتا ہے کہ بندہ اس طرح کا کام کر رہا ہے وہ پکڑا جاتا ہے یہ اس کے خلاف فیار ہوتی ہے عدالت کے سامنے پرسیکیوشن پیش کرتی ہے تو پھر اس کو جو سزائے مدد اگر وہ چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ایٹیس چھ مہینے ہوگی اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں سزائے اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد سیکشن دو سو چھبیس ہے یہ امیٹرڈ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو 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 یہ کہتی ہے کہ وائلیشن آف کنڈیشن آف ریمیشن آف پنشمنٹ اب اس میں یہ ہے کہ شرائط مافی کی خلاف ورزی پر ملزم ملزم یا ملزم ایکیوز آر افینڈر کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس کی ریمین ہے یا باقی ہے اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو ست ستائیس کے اندر پی پی سی والوں نے بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب عدالت کسی مجرم کو کسی پنشمنٹ کے اس کو کوئی پنشمنٹ یا ایوارڈ کرتی ہے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کرتی ہے اور وہ بندے کو وہ جو کچھ اس نے سزا ایسا کاٹ لیا ہوتا ہے اور باقی اس نے باقی ہوتا ہے اور اس کو کچھ شرائط کے ساتھ اس کو عدالت جو ہے وہ ریلیز کر دیتی ہے پروبیشن کے اوپر تو پھر وہ بندہ ان شرائط کی جو جن کے اوپر عدالت نے ان کو ریلیز کیا ہوتا ہے وہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدالت کے نوٹس کے اندر جب یہ بات آتی ہے کہ جس بندے کو ہم نے ان کنڈیشن کے تحت اس کو ہم نے ریلیز کیا تھا اور وہ بند ہے جو ہے وہ کنڈیشن کی وائلیشن کر رہا ہے وہ شرائط کی منافی چل رہا ہے ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو دوبارہ گرفتاری کا حکم سادر کر سکتی ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی سزا جو اس نے پروبیشن کے اندر گزاری ہوتی ہے یا جو اس نے اس نے سزا جو کٹ لی ہے اس کو چھوڑ کر باقی مثال کے دور پر اگر اس کی ایک سال قید کی سزا ہے اور اس نے چھ مئنے اس نے عدالت جیل کے اندر گزاری اور چھے مہینے کی اس کو معافی ملی وہ کچھ شرائط کے اوپر دو مہینے گزارنے کے بعد اس نے وہ وائلیشن کر دی اب عدالت جو ہے جب اس کو گرفتار کرے گی تو پھر اس کو جو چھے مہینے باقی جو اس کو رہ گئی ہیں وہ دوبارہ اس کی گرفتاری کا یا اس کی پنشمنٹ یا امپریزمنٹ کا حکم سادر کر سکتی ہے اس کو مزید اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 228-228 اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب اس کے اندر 228 کے اندر یہ ہے کہ جب کسی میجسٹیٹ کی عدالت کے اندر یا کسی جج کی عدالت کے اندر ڈسٹرک جا جائے یا سیول جا جائے یا کوئی بھی جا جائے اس عدالت کے اندر وہ جج صاحب یا پریزائیڈنگ آفیسر اپنی کوٹ کے اندر اپنے آفیشل بزنسز کے اندر he is busy تو اس کوئی عدالت کے اندر بندہ آتا ہے اور عدالت کے اندر وہ عدالت کی منٹ کرتا ہے یا عدالت کو برا بلہ کہتا ہے اندر کو وہ ریسسٹن کرتا ہے یا وہ کار سرکار وہ عدالت کی کار کے اندر وہ مداخلت کرتا ہے ریسسٹن کرتا ہے یا وہ جوڈیشن پروسیڈنگ کے درمیان کوئی مضامت کرتا ہے یا ریسسٹن یہ جو بھی کام کرتا ہے that is illegal on his part تو عدالت جو ہے اس کی گرفتاری کا حکم صادر کرتے ہوئے اس کو گرفتار کروا سکتی ہے اور اس کو مقدمہ ثابت ہونے کے اوپر چھے مہینے کے لیے عدالت جو ہے اس کو امپریزنمنٹ گرانڈ کر سکتی ہے اور ایک ہزار پہ 1000 اس کے اوپر as a fine re-imposed and both punishment may be awarded to such culprit or accused offender اس کے بعد آ جاتی ہے section 29 section 29 کہتی ہے personation of jury or accessory accessory اس میں یہ جو ہے section 29 two to 239 یہ جو ہے یہ ہمارے ممالک کے اندر یہ یہ at least میرے ممالک کے اندر یہ استعمال نہیں ہوتی یہ jury کا concept جو ہے یہ انگلینڈ کے عدالتوں کے اندر ہوتا ہے اور کوئی بندہ اور جو jury کے اندر mostly 95% cases کے اندر ہوتا ہے کہ اس میں جو jury ہوتا ہے وہ بعض وقت private لوگ بھی لیے جاتی ہیں اور private کی کسی بندے کی جو ہے وہ personation کی جا سکتی ہے اور کوئی private بند ہے وہ اپنے آپ کو کسی ڈالا وہ جو ہے jury کا جو bench ہوتا ہے اس کے اندر کو جو ہی فرضی بندہ بھی وہ jury اپنے آپ کو declare کر سکتا ہے کیونکہ already اس کے اندر وہ jury جو بنا ہوتا ہے وہ جو bench up jury ہوتا ہے اس کے اندر وہ ان کے نام نہیں لکھی ہوتے وہ on the application of party جو ہے وہ jury کو determine کرتے ہیں جیسے family matter کے اندر یہ arbitration console کو تشکیل دیا جاتا ہے تو ایسے لیکن دوسری صورت کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جب کسی کو civil judge appoint کہا جاتا ہے یا جو جو magistrate appoint کہا جاتا ہے یا کسی کو district judge یا additional district judge session judge appointed جاتا ہے تو اس شخص کا اس شخص کی جگہ پہ کسی شخص کا personation کرنا یا اس کی وہ jury فرضی بندہ جو ہے وہ judge نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ اگر وہ judge کو jury فرضی بندہ آ بھی گیا تو وہ دس منٹ سے زیادہ وہ seat کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا وہ پکڑا جائے گا کیونکہ اس کا وہ پوری کا پورا بائیو ڈیٹا جو ہے وہ پوری ریاست کے اندر پورے ملک کے اندر پورے صوبے کے اندر وہ جو ہے وہ مختلف department کو وہ اس کو بھیجے جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب کسی بندے کو civil judge بھرتی کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جو وہ civil judge کا جو appointment letter ہوتا ہے وہ صوبے کے governor کے پاس جاتا ہے chief minister کے پاس جاتا ہے high court کا جو judge ہے اس کے پاس جاتا ہے تمام high court کی judges ہیں ان کے پاس جاتا ہے تمام district judges کے پاس جاتا ہے تمام province کے اندر جو district bar consults ہوتی ہیں ان کے پاس جاتا ہے تو وہ سارا ریکارڈ جاتا ہے اور اس بندے کے اندر وہ personation کرنے کے پھر وہ وہ کچھ سلسلہ نہیں رہتا اور یہ جو section 229 ہے یہ ہمارے ملک کے اندر کامسام applicable نہیں ہے اور یہ اس لیے اس کی اوپر زیادہ argument کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آٹ کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا اور آپ اس کو سمجھ بھی گیا ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ subscribe کریں اس کو like بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی question ہے یا آپ کو query ہے یا آپ سمجھتے ہیں جی کوئی بات جو ایسی جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کیانت تاکہ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ